رائزنگ پاکستان ویڈیو دیکھی آپ نے پی ٹی وی پہ کبھی یا آپ نے کوئی ڈراما دیکھا یا آپ نے کوئی ایسا شو دیکھا چاہے وہ کوئی شو ہے چاہے وہ کوئی اور انٹرٹینمنٹ کا شو ہے یا کوئی اور انفرمیٹیب شو ہے تو کبھی آپ نے دھیان دیا کہ وہ جو سٹ ہے جہاں پر وہ شو ہو رہا ہے اس کو سجاتا کون ہے تو میں نے واقعی سوچا میں نے کہا اس چیز پر کبھی دھیان نہیں دیا ہم تحریف ضرور کر رہے ہوتے ہیں کتنا پیارا سٹ ہے کتنا اچھا کام لگ رہا ہے کتنا اچھا اس کا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے لیکن ہم شاید ان لوگوں کو اکثر بھول جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے آف سکرین ہمارے لیے جو ہے وہ بیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آز ذرا انہی تمام لوگوں کو یاد کریں گے ہمارے پی ٹی وی کے جتنے بھی سٹ ڈیزائنرز ہیں ان کو یاد کریں گے ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان کے کام کو اپریشیٹ کریں گے ہم سب مل کے اور ہمارے سیگمنٹ کو لیٹ کریں گے ہارون شویب اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ بلکر ٹھیک تھا سبین جا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پروڈکشن جو ہے ہم تو شاید سکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا ایک ایفرٹ ہوتا ہے کتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے ڈیلی آپ جب شو کرتی ہیں تو آپ دو درجن افراد وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم بات کریں گے آج پرٹیکلرلی ڈیزائنر اور پرٹیکلرلی سیڈ ڈیزائنر کے حوارے سے کہ پی ٹی وی کے سیڈ ڈیزائنر اور ڈیزائنر اب آج دیکھئے کہ آج تو ہمارے پاس اس ملک میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے چینلز ہیں اتنی پروڈکشنز ہو رہی ہیں تو ایک پوری ہسٹری ہے پی ٹی وی نے جب اپنا کام شروع کیا تو اس وقت ٹیلی ویزن ہی پہلی دفعہ پاکستان میں ٹیکنالوجی آ رہی تھی اس کے اندر پی ٹی وی سیٹ اپ ہوا تھا اسلام حضر صاحب اس وقت پہلے جی مینجنگ ڈیریکٹر تھے پی ٹی وی کے تو انہوں نے یہ شروع کیا اور اے چکتائی جو ہے اب دو رحمان چکتائی ساورے مشترک ان کو کہتے ہیں بہت پڑے آرٹسٹ ہیں پینٹر انہوں نے پی ٹی وی کا یہ جو ایمبلم ہم دیکھتے ہیں یہ جو پی ٹی وی کا لوگو ہے یہ دیزائن کیا اچھا آپ دیکھیں کہ ایسٹھیک لیول کہاں پہ تھا پی ٹی وی شروع سے ہی کہ بیسٹ آف دے بیسٹ کو انہوں نے اس اسٹیٹوشن کے ساتھ دیزائنر کے حوالے سے ایسٹھیک کے حوالے سے سیٹس کے حوالے سے اچھا پھر لائیو پرگرامنگ ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ دیزائن ڈپارٹمنٹ شروع میں جو بنا اس میں توفیق اجاز صاحب تھے شہباز چودری صاحب اور جمیل آفریدی صاحب جمیل آفریدی صاحب جو تھے وہ کپ سے آئے خیبر پختون خواہ سے اور وہ فرنیچر ڈزائنر تھے بہت بڑے اور انہوں نے آکر پی ٹی وی کے سیٹس بنانے توفیق اجاز صاحب نے اور شہباز چودری کراچی تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی وی میں سیٹ ڈیزائننگ کی اور ایسٹھیکس کی ایک اپنی بنان انیشیٹ کیا انیشیٹ کیا اور لائیو پرگرامنگ ہوتی تھی تو لائیو سیٹ لگتے تھے اچھا جو سیٹ شروع میں لگنا شروع ہوئے پہلا ڈراما نظرانہ تھا کوی خان صاحب اور فضل کمال صاحب نے وہ دریکٹ کیا کوی خان صاحب اس میں آکٹنگ کر رہے تھے تو وہ بڑا خوبصورت ایک معصوم سا دراما اور معصوم سا سیٹ اور پھر اس کے بعد علیف نون جو تھا جب وہ پہلی دفاع آیا 1965 میں تو اس نے جو ہے لوگوں کو حیران کر دیا اس میں سیٹ لگتا تھا ہر اپیسوڈ کے لیے نیا اور بڑے بڑے سیٹ اس میں لگے یہ اس کے کئی سیزن تاہی یہ بعد کے ایک سیزن کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جو شروع میں بڑا خوبصورت اسی طرح علیف نون کا سیٹ ہوتا تھا پھر کلیوں کی مالا کلیوں کی مالا ایک بچوں کا پرگرام تھا یہ لائی پرگرام کی بات کروں جب ابھی ریکارڈی کی فیسیلوٹی نہیں تھی کلیوں کی مالا جتا بچوں کا ایک پرگرام تھا تو اسی طرح موسک کے پرگرام کی بھی پوری سیٹ ڈیزائن کی لائنویج ڈیفائن کر دی اور پھر شوز جب ہوتے تھے جیسے ہمارا شو ہوتا ہے روز مورنگ میں تو شوز کا سیٹ کیسے لگے گا کیسے مہمان اور مزبان بیٹھ کر گفتگو کریں گے وہ پوری ایک چیز بلکل حرون دیکھیں ایک طرح سے ایک امپاکٹ کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے روایت ابھی قائم ہے دیفنیتلی اس وقت آپ رائزن پاکستان کے سیٹ بھی دیکھ لیں تو کتنا اس کے اوپر ہمیں اپریسیشن ملتی ہے کتنا اچھا ہمیں فیڈبیک آ رہا ہوتا ہے بلکل چیز ٹیلیویزن جو ہوتا ہے وہ فوکل پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے کبرے کا جب بھی آپ اپنے ٹی وی روم میں یا بیٹھ روم میں چاہاں بھی آپ نے ٹی وی سیٹ رکھا ہوا ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ایستیٹکس وہ کیسی ہیں وہ بہت مہتر کرتا ہے آپ کے موڈ کے اوپر آپ کی طبیعت کے اوپر آپ کے دن کے اوپر کالرز کیسے کالرز کیسے نظر آرے ہیں سکرین کیسے سجی ہوئی ہے ساف ستری ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت بہتر کرتی ہیں بلکل ایسا ہے تو اس کے بعد 1970 میں الیکشن کیمپین کیلئے بہت بڑا سیٹ لگایا پی ٹی وی لے تو بڑے سیٹ لگانا اور خوبصورت سیٹ لگانا یہ پی ٹی وی کی روایت کا حصہ رہا ہے ہمیشہ سے اچھا ایک ڈراما جس کی میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا وہ تھا تعلیمِ بالغہ ایک ڈراما تھا اور محمود علی صاحب اس میں مین کیاریکٹر میں تھے بدرل اسلام سیید صاحب ہیں ایک بہت بڑے سیٹ ڈیزائنر انہوں نے وہ سیٹ لگایا اور بہت خوبصورت سیٹ لگایا سبیل اس میں ایک گاؤں کا سیٹ تھا اس میں ایک چارپائی تھی کچھ گھڑے تھے اور گھاس بھوس اس طرح رکھ اس کے بھی دو تین سپلز رہے تو یہ بات کا ایک کلر زبانے کا سپل ہے لیکن شروع میں بلیک ان وائٹ میں یہ سیٹ لگتا رہا اور یہ پھر بعد میں منزا شاہ ایک کراچی کی سیٹ ڈیزائنر ہے انہوں نے یہ سیٹ لگایا اچھا حرون میں ہی سوچ رہی ہو کہ ابھی تو ہم چلیں کلرز دکھا رہے ہوتے ہیں سکرین کو آپ جس طرح سے بھی مزید اچھا کر سکتے ہوتے ہیں آپ اس سرہ خوبصورت کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن بلیک ان وائٹ میں اس سٹ کو دکھانا بلکل اس اثیٹکس کو دکھانا ان پرسپیکٹیوز کو دکھانا عبداللہ آتے ہیں ہمیں ارکیٹیکچر کا انٹیلے دیزائن کا سمجھاتے ہیں تو بلکل وہ یہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں سیادہ بیٹر ایکسپین کر سکتے ہیں کہ پرسپیکٹیوز ڈیپس دکھانی کیمرے کے ساتھ آپ نے کس طرح کمرے کا پورا ایک فیل دینا ہے تو یہ پی ٹی وی نے بڑے مزے سے یہ ساری چیزیں پی ٹی وی کی ٹیکنیشنز اور ڈیزائنرز تھوڑے سے میں آگر نام لے لوں احسن عابد صاحب تھے لہور میں امجد پرویز صاحب کراچی میں ناصر خان کراچی اور لہور میں کام کرتے رہے خواتین میں اسمہ تور اور غزالہ رحمان تھی بہت اچھی ڈیزائنرز دونوں سے ڈیزائنرز اے سلام خان صاحب تھے یہ بڑے بڑے نام ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی وی کا جو شروع کا دور ہے اس میں پی ٹی وی کو سٹیبلائز کیا اٹھایا تو یہ بہت اہم ایسپیکٹ ہے پروڈکشن کا اور اس کو ضرور ہمیں اپریسیٹ کرنا چاہے گا پی ٹی وی نے ہمیشہ کیا بھی جب بھی ایوارڈز ہوتے تھے تو سیٹ ڈیزائن کا ایوارڈ پی ٹی وی نے ہی انٹرڈیوز کرایا کہ ایک کٹیگری ڈیفائن کی جائے اور اس میں ایوارڈز دیے جائے تو یہ سلسلہ پی ٹی وی کا چلتا رہا ڈراموں کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو اندھیرہ اجھالا اس کا سیٹ تو پھر آپ کو جیل کا سیٹ لگانا تھا وہ شاید پہلے پہلا دراما تھا جس میں جیل کا سیٹ لگتا تھا تھانے کا سیٹ لگتا تھا اور بڑا مزے کا سیٹ لگا ہوا تھا اس کے اندر بھی سونا چاندی میں معصوم سا سیٹ پھر تاریخی ڈراموں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ تعبیر سے لے کر اور شاہین تک اور اس کے بعد بھی تاریخ کے حوالے سے بہت خوبصورت سیٹ لگتے رہے کہ تاریخی ڈراما اگر بنے گا تو اس میں ڈیزائن کی کیا لینگویج ہوگی کوسٹیوم کس طرح کے ہوں گے سیٹ کس طرح لگیں گے میں دو تصویریں اسی طرح دیکھ رہا تھا سندھ میں جب ہمارے ڈرامے بنتے ہیں اس کے اندر جس طرح کا کلچر نظر آ رہا ہے وہ پنجاب سے بہت مختلف نظر آئے گا تو گاؤں کا سیٹ بھی سٹوڈیو کے اندر create کر دینا اب وہ دیکھئے وہ چیزیں تھی سیمبلیزم میں سیمبلیزم جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کی ایس تھیکس کو رفائنمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے پھر ہم ریالیزم کی طرف آگئے تو اب ہم جرنلسٹک ریالیزم کی طرف آگئے تو اب آپ کو سیٹ پہ درامے بنتے ہوئے کم نظر آئیں گے اب آپ کو اوریجنل لوکیشنز پہ گھروں میں شوٹ ہو رہا ہوتا ہے یا باہر آوٹڈور میں شوٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ نے گاؤں دکھانا تو آپ گاؤں چلے جاتے ہیں یہ بھی چیلنجنگ تو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی رزبت یہ تھوڑا سا آسان ہے کہ آپ کو create نہیں کرنا پڑھ رہا آپ کو صرف وہاں پر جا کے perform کرنا پڑھ رہا ہے بلکل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بیس سٹ کی ہے پی ٹی وی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر جیل کا سٹ دکھانا ہے تو اس طرح ہیم پر تو تکنولوجی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی کہ آپ کلرز کو ایسے کر دیں یا آپ چلے یہ چیز آٹ کر دیں یا میں بھی ورچول بھی نہیں تھا بہت ساری چیزیں ورچول پر چلی گئی ہیں بلکل 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 لیکن دیکھیں وہ جو اگرمی اس کے بات ہے پی ٹی وی کے پاس رچ ہمارے پاس ایک پورا قرر ہے اگرمی صورت کے لیے انہوں نے لائٹنگ سے ایک ایفیکٹس کریے کیے ہیں اور اگرمی اس بات میں آپ کو کروں کہ دیوار کے اوپر سے پڑوسی جھانک رہا ہے آنگن تےڑا کا سٹ لوگوں کو یاد رہتا ہے پروپس جو ہیں وہ بہر امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹیبل پر کیا رکھا ہے اینک والا جن کا سٹ دیوار پر کیا لٹکا ہے ایک ایک سین ہوتا تھا ہم پتاتا تھا کہ اس سین میں اب اگر یہ دو لوگ دو کریکٹر سے تھے اس کے پیچھے یہ سیٹ ہوگا ہے سیٹ ہونا چاہیے چیز کریٹ کرنا بالکل اس میں آپ سموک لاتے ہیں اینک والا جن سے مجھے مجھے آگیا سموک بھی آتا تھا ایک وہ غار سا منظر ہم دکھا رہے ہوتے تھے ایک غار بنتا تھا اچھا اس میں مجھے آگیا پناہ ایک ڈراما تھا جو کہ اہوان بار جب شروع ہوئی تو وہاں پر اس کے بارے میں تھا اسماں گلانی صاحبہ نے بہت یادگار کردار ادا کیا تھا اس میں تو بناہ کا جو پورا سیٹ تھا وہ جو کیمپ تھا جو بار تھی ظاہرہا اہوانستان جا کر شوٹ نہیں ہو سکتا وہ سب سیٹ کے اوپر بن گیا تھا اور اتنا خوبصورت ہے وہ فرم کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا ڈیپتھ ہے کیا کیاریکٹر ہے ایمبینس کریٹ ہوا ہے پورا تو یہ اس طرح کے ڈرامے پھر تاریخی ڈراموں کی جیسے میں بات کر رہا تھا پھر اس طرح سے لے کر آ جاتے ہیں جنا سے کائد تک جنا سے کائد جب سیریل بنا تو اس میں بھی کراچی میں بہت خوبصورت سیٹ لگے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ہسٹوریکل ڈراما تھا تو اس پیریٹ کو بھی کریٹ کرنا تھا اور پیریٹ کو کریٹ کرنا آپ بھی سمجھتے ہیں سبیم بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس زمانے میں کیسی ہوگی کاؤسٹیوم کیسے تھے فنیچر گھڑی پڑی ہے تو کس طرح کی گھڑی ہے ایک ایک چیز اور زیادہ آرڈینس ہم آئے سامنے سب سے پہلے تو بالکل بالکل آج کل لوگ اتنے آویر ہوتے ہیں فوراں پر کر لیتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں تو یہ گاڑی کا موڈر سوشل میڈیا ہے وہاں سے سکرین کی پکچر لیے وہاں پہ یہ تو زمانے میں گاڑی آئی بھی نہیں تھی انہوں نے کیسے دکھا رہے تو اس طرح جو ہے وہ لیکن بہت ساری ریسرچ ہوتی ہے اور پی ٹوی کی ہمیشہ سے یہ خاصیت رہی ہے کہ اچھی تھورو ریسرچ کے ساتھ بہت خوبصورت سیٹ کریٹ ہو کے پھر وہ چلتے رہے انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو سیٹس کی بہت اہمیت ہے پروڈکشن میں چاہے وہ فلم کا میڈیم ہو ٹیلیویشن کا میڈیم ہو جیسے امرڈیل یوکے میں ایک سیریل چلتا رہا ہے اور میرے خیال میں سبین اس کے دس ہزار اپیسوڈ ہیں تو امرڈیل جو ہے آئی ٹی وی کا ایک سیریل ہے انہوں نے ادھر پورا ایک گاؤں ہے اور اتفاق ہوا ہے مجھے جا کر وہاں دیکھنے کا انہوں نے یورکشھائی ریجن میں ایک پورا گاؤں ہے جو کہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اور وہ اسی گاؤں کی کہانی ہے اور وہ گاؤں خالی ہے اور اس کے ہر گھر کے اندر آپ جا سکتے ہیں مطلب جب وزیٹرز جاتے ہیں گیس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اندر لے جاتے ہیں اور ہر گھر ایک ایک سیٹ ہے خالی ہے جب اس پرٹیکلر گھر کی کہانی ہوتی ہے تو وہ آرٹس وہاں آ جاتے ہیں اس چام وہاں پہ شوٹنگ ہوتی ہے پھر اگلے دن کہیں اور ہوگی سٹی ہال میں ہوگی سٹریٹ کے اوپر ہوگی وہ پورا گاؤں ایک گھو سٹارن کی طرح اگزیسٹ کرتا ہے اور کتنے سالوں سے نائنٹین سکسٹیز میں یہ سیگل شروع ہوا تھا اور دس ہزار اپیسوڈ ہو چکے ہیں ابھی بھی رن کرتا ہے اور وہ پورا گاؤں جو ہے وہ ایک سیٹ لگا ہوا ہے اور وہ اسی طرح ہی ہے اور اس میں ظاہرہا ٹائم کے ساتھ چینج ہوا لیکن وہ بھی کہانی کا حصہ ہوتا ہے کہ اچھا اب نئی روڈ بن گئی نئی چیزیں آڈ ہو رہی ہیں وہ انہوں نے اپنا گھر امپروف کر لیا ٹاؤن ہال بڑا کر لیا یہ ساری چیزیں کہانی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں اور وہ گاؤں جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہے ہیں تو یہ سیٹ کی بیوٹی ہے کہ وہ آپ کی کہانی کو بنا دیتے ہیں اگر اچھا سیٹ لگے ہوئے اسی طرح ہم نے ٹرکیس ڈراموں میں دیکھا ٹرکیس ڈراموں میں بہت خوبصورت سیٹ مطلب یہ جو ارترول ہماری سیریز ہے بہت ساری لوگوں کو پسند بھی ہے اور اس کے سیٹ کی اور اوورال کتنا مشکل ہوا ہے سیٹ کی کوسٹیم کی کتنی بات ہوتی ہے اور اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ 800 لوگ چار مہینے تک لگے رہے صرف پہلا اپیسوڈ ڈیزائن وائز اور سیٹ کے حوالے سے اور کوسٹیم کے حوالے سے 800 لوگوں نے مل کر وہ پہلا اپیسوڈ دیزائن کیا جب پہلا اپیسوڈ ہو جاتا آپ کو بھی پتہ ہے اس کے بعد پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں لیکن پہلے اپیسوڈ کے لیے 800 لوگوں کو چار مہینے تک مسلسل کام کرنا پڑا اور ظاہرہا اس سے پہلے ہمبک ہوگا ریسرچ ہوگی وہ سب بھی اس کے علاوہ ہیں تو یہ ہوتا ہے ڈیٹیل اور یہ ساری ریسرچ ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ وہ ایکشلی سکرین پر ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ کوئی آپ اتنی سی غلطی بھی اس کے اندر نہیں پکر آپ بلکل اس زمانے میں چلے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہسٹوریکل دراموں اور فلموں کے لیے یہ بہت امپورنٹ ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے اور بعد میں بھی آپ دیکھیں ہمارے بھی پی ٹی وی میں اگر فاتمہ سوریہ بجیا کے ڈرامے ہیں سن سے ہمارے بہت سارے ڈرامے آتے رہے ہیں خوبصورت ڈرامے تو وہ بھی اسی طرح ہی اس میں کلچر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے اس میں ہسٹوریکل ریفرینسز بھی ہیں اور ایکیورسی بھی ہے ظاہر ہے اپنے محدود میڈیم کے اندر رہتے ہوئے خوبصورت تصویریں پینٹ کی جاتی ہیں جس طرح ایک پینٹر اپنی تصویریں بناتا ہے اسی طرح یہ ڈیزائنرز یہ سیٹس ہمارے لیے چیلی ویشن کے میڈیم کے ترور پینٹنگ ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور پی ٹی وی کی روایت ہمیشہ سے قائم ہے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس دور سے لے کر اس دور تک اس طرح سے جو پرفیکشن ہے وہ ہمیں ہمیشہ نظر آ رہے ہوتی اور وہ ابھی اس سٹ کی جس طرح میں بات کر رہی ہوں اس کے لابے ہمارے اور بہت سے پروگرامز چل رہے ہیں چاہے وہ مورننگ کا ہو چاہے وہ کسی بھی سنٹر سے چل رہا ہے جی جی تو ابھی بھی آپ وہ ایک چو میں کہتے ہیں وہ جس ٹانڈرڈ ہے نا جو نیلام مہر کا آپ دیکھا یا جو ٹاک شوز بیٹھے ہوا کرتے تھے اللہی کامت صاحب ہوا کرتے تھے ہوا کرتے تھے وہ ٹاک شوز ٹاک شوز ایوارڈ شوز ایوارڈ شوز اسلام آباد میں وہ سیٹ لگا تھا پورا لیاکت جمنیزیا میں اتنا خوبصورت بڑا سیٹ لگا ہوا تھا اور لائٹنگ کے تھروں انہوں نے اس کے اندر پورا کیا تھا اور بڑے شوز کی بات کریں یا انٹیمیت ڈرامہ کی بات کریں پی ٹی وی نے وہ سب کر کے دکھایا ہوا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے کر کے دکھایا ہے اور ایوارڈ شوز ایوارڈ شوز نئے مارڈ زمانے کے ساتھ نئی اکوپمنٹ آگئی نئی چیزیں آگئی اس کے ساتھ اسی طرح ہی جل رہا ہے بہت خوبصورت کام کیا پی ٹی وی کے دیزائنرز نے اور پی ٹی وی کے سیڈ ڈیزائنرز اور آرٹس نے تو یہ ضرور تھا کہ ان کو بھی ضرور اریکنائز کیا جائے اور اٹریبیوٹ دیا جائے ایک نولیج کرنا اپریشیٹ کرنا جسے میں نے بتایا تھا کہ ہم یاد تو کریں گے لیکن ساتھ ہم اپریشیٹ بھی کریں گے کہ یہ جو ہم اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں آپ ہماری تعریفیں جو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ پیارے لگ رہے ہیں تو یہ کمال نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ آپ کو تیار کر کے یہاں پر آپ کے میک اپ آرٹسٹ ہیں آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے اور جب اس کے بعد آپ آتے ہیں اگر آپ کا سیٹ اچھا نہیں ہے تو آپ اس طرح سے اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے جس طرح کہ ابھی آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے یہ پوری ٹیم ہے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو لے کر چل رہے ہیں میں کہوں کہ ہم جن کو نہیں لگ رہے ہیں جو ہمیں لے کر چل رہے ہیں بلکل ہم تو بالکل سامنے کا فیس ہوتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہی لوگ ہمیں بنا دیتے ہیں اور جس دن آپ کو بتا ہے جس دن یہ ٹیم آپ کو سپورٹنا کری اس دن آپ اچھے نہیں لگتے پھر سکریز پر اس میں ہم پاس میں بات کریں گے بہت سوما شارون بہت مزے کا سیگمنٹ تھا تو بہت انجوئے کی کیونکہ می بھی آپ میں اور بہت سارے اور لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم بہت ریلیٹ کر پا رہے ہیں ہم بڑھیں گے اپنے سوشل میڈیا سیگمنٹ کے جانب جس میں حارون ہمارا ساتھ دیں گے تو سب سے پہلے جراب آج کی پکچرز کے جانب بڑھتے ہیں نام اور شہرہ میں نہیں پتا لیکن دیکھتے ہیں کہ آمنا نے یہ تصویریں کیوں شامل کی ہیں آئی ہے جی واہ وی واہ اتنی پیاری ڈروائنگ سے پہلے ہیں آمنا آپ نے بچپن میں چلی گئے تو آمنا نے کہا کہ بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں محصومیت سے انہوں نے کتنی خوبصورت چیزیں یہ ساری چیزیں امپاک کرتے ہیں پرپل بلو توتوں کے کلر آپ دیکھیں یہ کشتیوں کے بادبان بھی چھہتے ہیں نام اور شہر اگر آپ بتا دیتے ہیں کم از کم نام ہی بتا دیتے ہیں تو ہم آپ کی نام کے ساتھ آپ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں بڑھتا ہے کسو مچ بہت پیاری ڈروائنگ سے زہین شفیق نے ہمیں چشتیاں سے پیچھیں آئیے دیکھیں زہین نے ہمیں کیا پیچھے واہ وی واہ بتا دیں آپ مجھے آج تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا یہ سنسٹ ہے کہ سنرائز ہے یہ سنسٹ ہے سبھی یہ مجھے بتاتا بہت کلیر تھا اچھا جی واہ وی واہ یہ سرسب ہریالی ہے خوبصورت منظر ہے کچھے مزید کیا ہے سرسوں کے پھول کھلنے والے ہیں انشاءاللہ جس طرح ہمارے سیٹ پر نظر آتا ہے یہ یلو اور گرین بڑا چیز ریلی بھی نظر آئے گا انشاءاللہ شکریتا ہے شکریتا ہے کامل احمد نے چترال سے پیچھے آئے ہی دیکھتے ہیں واہ بہی واہ نوہ دین ایزاد سے تصویریں آرہیں آج کل برف پڑی ہوئے ملک کے مختلف فرصوں میں اور بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وقت بھی دیکھیں میں بہت ہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا دل کرتا ہے کہ آپ وکیشن پہ جائیں لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر جب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم پتہ چل رہا ہوتے ہیں کہ چا جی اس علاقے میں اس وقت ایسا ہو رہے ہیں تو ہم سیر کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی بلکل جو بہت خوبصورتی سے نو نے اس کو کیا ہے کمپسیشن ہے بہت خوبصورت کمپسیشن ہے بہت خوبصورت کمپسیشن بنائی ہے جو رہیلا زبردست بھئی اچھا جی کنزا کازمی نے ہمیں ملک والد سے پکچر بھیجیا آئی دیکھتے ہیں ارے پنکھا ہر گھر میں ہوتا ہے یہ ایک چلی اور ہارون میں یہ بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے انوائیمنٹ کو افیک کیا ہے نا کلائیمٹ چیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ سردیاں بہت کم رہ گیاں گرمیاں آجیں گے چھٹکی بچاتے ہیں واہ جی واہ زبردست کیا خوبصورت انہوں نے کرافٹی گیا ہے یہ آرٹ ورگ کے کرافٹ کیا ہے واہ جی واہ یہ سب میرا خواب میں ان کی اپنی کریشن ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں پر سے میں کچھ دیکھ رہا ہوں جو کہ ہم نے اپنے جو آرٹس کا سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے سکھائی ہوئی ہے وہ سب بنا کے بھیج رہے ہیں بہت خوبصورت کنزہ تھانکیو سو مچ آپ سب نیتی پیاری پکچرز بھیجیز اور آپ میسیجز کی جانب پر بڑھیں گے سب سے پہلے مدیہ نے اپٹر بات سے میسیج بھیجا مدیہ کہتی ہیں سبینہ آپ کیسی ہیں جی مدیہ میں بالکل ٹھیک ہوں پلیس فاطمہ آپ اسے کہیں کہ وہ ایک ایسا سیگمنٹ اگلے دنوں میں لے کر آئیں کہ جس میں ہیر سٹائل بھی سمجھائیں کہ اگر کسی نے ہیر سٹائل نہیں اگر کسی سے ہیر سٹائل نہیں بنتے تو وہ اسے اگر کسی شادی پر جانا ہے تو وہ اپنے بال کے سرحہ سے بنائے یہ میرے ساتھ کی بنائے ہیں مسئلہ انہوں نے واقعی یہ آجنٹفائی کیا میں واقعی کہتی ہے یہ ایک سوال ہوتا ہے اکثر کہ کیا کیا جاہبال کو اب ہمارے تو مردوں کے لیے تو وہ ایک پف سا کچھ بننا شروع ہوا تھا وہ بھی چلا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی دلچاتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی چینج کی جائے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ زناب ہم فاطمہ کو بلاتے ہیں فاطمہ سے اگلا سیگمنٹ ہم اسی پر کروائیں گے کہ بتائیں ہمیں مدیہ آپ یہی کر سکتے کہ اگر آپ نے کسی شادی پر جانا ہے اور میری طرح اگر آپ کو ہیر سٹائلنگ نہیں آتی تو آپ صرف بال کھول کے بھی جا سکتے مطلب یہی آپ لیسٹ آپ یہ کر رہے ہوتے لیکن ہاں جو ایزی ہیر سٹائلز ہیں وہ میں فاطمہ سے آج ہمیں ڈسکس کرتے ہوں آپ نے بہت اچھا ٹاپک ہمیں بتایا ہے تو فاطمہ سے میں کہوں گی کہ اگلا وہ ہمیں اس پر سیگمنٹ ضرور ہمارے لیے ڈیزائن کر کے لائے فرا علوی نے پاک پتن سے میسے جا فرا کہتی ہے زندگی میں گولز بہت ضروری ہوتے ہیں مگر رازداری سے اپنی مہنش جاری رکھیں اور ثابت قدم رہیں لوگوں کی وہ باتیں زیادہ ناسور جو آپ کو مایوس کرتی ہوں اور کامیابی کے حصول کے لیے ہماری پوزیٹیف سوچ بہت ضروری ہے یہ وہ ارہم کا جو ابھی سیگمنٹ ہم دیکھ رہے تھے نا ریسیپی آف سکسیس یہ بلکل اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا جی نفیس احمد نے کراچی سے آت کیا ہے نفیس کہتے ہیں السلام علیکم آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے بہت اچھا لگتا ہے سوچل میڈیا کے سیگمنٹ میں جب آپ دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ پیغام آپ کے لیے تھا آپ جو اب دیں اچھا توسیک تو آپ کہتے ہیں سبین یہ تمہارے لیے جمعہ آیا ہے جواب دو آپ دوروں کی اس طرح کی کومیٹری دے کر بہت اچھا لگتا ہے نفیس thank you so much اور یہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہم ویسے بھی ایسے ہی ہے یہ آپ کی نوم چھوک میں ہم نے دیکھی بھی ایسے ہی ہے ہم بہت نیچرل ہوتے سکرین پہ بھی جیسے ہم آپ کے سامنے اور سی طرح سے ہم آپ سے کہہ رہے ہوتے کہ آپ جو فیل کر رہے ہوتے جو فیڈبیک ہوتے فر ایسے ہمیں دیا کریں تاکہ ہم چیز کو بہتر بنا سکیں لاریب ہم نے ہمیں چکوال سے میسیج بھیجا ہے لاریب کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرم بہت پسند ہے ہمیں اور خاص طور پر بچوں کا سیگمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سیگمنٹ بہت ہی معلوماتی ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتے ہیں بچوں کا سیگمنٹ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑوں کے لیے میں کہوں گے بچوں سے زیادہ بڑوں کے لیے بہت کو سیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا آج کا سیگمنٹ تھا جو ارم ہمارے لیے لے کر آئے سدھا نے فیصلہ بات سے یاد کیا ہے سدھا کہتی ہے آپ ہی آپ کیسے ہیں جی سدھا میں بلکل ٹھیک ہوں آج ہرون صاحب کا سیگمنٹ ہے اوپننگ میں ہی سن کر ہم بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اور ابھی جو سیگمنٹ ہوا تو ہمارا لطھ دوبالہ ہو گیا instant feedback آ گیا بھئی یہ تو فوراں فوراں دیکھیں ہمیں messages آ جاتے ہیں اور یہ ہی ہماری team ہے اور یہ ہی بلکل وہ لوگ ہیں جو کہ اس program کو بناتے ہیں مل کے exactly ہم سب مل کر program کو بناتے ہیں اور یہ design کر کے ہم سب مل کر لے کر آتے ہیں thank you so much بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے میسجز نہیں شامل کرتے کیا کروں time بہت کم ہوتا ہے ابھی بھی دیکھیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے تو یقینا جن لوگ کے میسجز آج شامل نہیں ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ کل ان کو شامل کر لیا جائے حارون thank you so much آپ اپنا سیگمنٹ تو کر رہے ہوتے لیکن ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا سیگمنٹ میں بھی بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں شکریہ مزا آتا ہے اچھا جی اب بڑھتے ہیں آپ کو لے کر چلتے ہیں شاروخ ندیم کی جانب آج دیکھتے ہیں کہ شاروخ ندیم ہمارے لیے کن کتابوں پر ریویو لے کر آئے ہیں جی کنٹرول روم good morning جناب السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب I hope all of you are doing great and enjoying the winters دوستو آپ لوگوں کو شاید یاد ہو میں نے last week آپ کو پانچ بہترین reads کے بارے میں بتایا تھا جو میں نے 2022 میں پڑھی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو ایک assignment دیا جائے آپ کو 2023 میں کچھ ایسی کتابوں کے بارے میں بتایا جائے جن کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے ان کی briefing ایک recommendation ایک short سا overview میں آج دے دوں گا لیکن ان کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے because they will help you grow in life اس میں سب سے پہلی کتاب ہے جناب how to break up with your phone اور اس کو لکھا ہے کیتھرین پرائیس نے جناب research ہی کہتی ہے کہ 75 فیصد لوگ اٹھنے کے پندرہ منٹ کے اندر اندر اپنا موبائل فون دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ نمبر 90% کے قریب ہے جہاں پر ہمارے موبائل فون نے ہمیں آسانی دیئے connectivity دیئے communication کو easy کیا ہے وہیں ہمارے ذہنوں کو اس نے معاف بھی کر دیا ہے ہماری unlimited scrolling کے وجہ سے human attention span ایک gold fish سے بھی کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں پر focus نہیں کر پاتے اور یاد رکھیں in the 21st century آپ لوگوں کا سب سے بڑا asset آپ کا focus ہے اور وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے Netflix کے CEO سے اسی وجہ سے آپ کسی چیز پر concentrate نہیں کر پاتے آپ کو کوئی novel ideas نہیں آتے ہماری creativity بھی down ہو گئی ہے اگر آپ موبائل فون سے break up کرنا تو اس کتاب کو پڑھئے گا یہ آپ بہت پورٹنٹ طریقے بتائے جس کے ذریعے یہ جو جو ایڈکشن ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی اور اپنے موبائل فون کی اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگلی جو کتاب ہے وہ بائبل ہے بزنس ٹوڈنٹ کے لیے اگر آپ بی بی اے کر رہے ہیں ایم بی اے کر رہے ہیں کامرس کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے یہ کتاب نہیں ہوتی ہیں وہ کیا ایکٹیوٹیز پرفارم کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا سفر تیار کرتی ہیں اگر آپ کسی کمپنی کے فاؤنڈر ہیں یا سٹارٹ اپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس نام ہے اور اس آپ کو unlearn اور relearn کرنے میں مدد دے گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی سوچ یا تو بنا دیتی ہے یا آپ کو بگاڑ دیتی ہے اس کے اندر کمال کی illustrations ہیں کمال کی stories ہیں جو آپ کو گرپ کر کے رکھتی ہیں اور اگر آپ ان کونسپس کو سمجھ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی پروفیشنل زندگی ضرور بہتر ہو جاتی ہے اگلی جو کتاب ہے یہ وہ بک ہے جو آپ سب لوگوں نے ضرور خرید کے پڑھنی ہے اور اس بک کا نام ہے اور اس کو لکھا ہے رابرٹ گرین نے رابرٹ گرین کی جو کتاب ہے 48 laws of power وہ بڑی نیٹوریس ہے لوگ اس کو بڑا evil سمجھتے ہیں لیکن رابرٹ گرین ایک جینیس ہے وہ reality سے دور نہیں بھاگتا بلکہ وہ human emotions کے اندر گھس کے human psychology کے اندر گھس کے انسان کی جو evil side ہے اس کو باہر نکالتا ہے یہ بھی کچھ ایسی کتاب ہے اس بک کو پڑھ کے آپ کو جو ہمارا نیچر ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی اس میں unparalleled knowledge ہے wisdom and intellect ہے جس کے ذریعے آپ human psychology کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کو خرید کر لانا ہے اور پڑھ ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے بس ریویو دے دیا تو بس دے دیا ایسا بالکل نہیں کرنا کتاب کو پڑھ رہے ہے جس پہ آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس کو آگے لے کر چلیں ہم پشاور اور پشاور میں آپ کی ملاقات کروائیں گے جمیل جترالی صاحب سے ہسٹری پر عبور رکھتے ہیں پروفیسر صاحب ان سے ہم نے کہا کہ ہم پڑھائی کی باتیں تو بعد میں کریں گے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہم پشاور بیٹھا کرتے تھے کس طرح کے کھانے کھائے جاتے تھے کس طرح سے لوگ مل چل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور اب کیا چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ بدل بھی گئی ہیں بدلنا ضروری بھی تھی یہ ساری ایک مزے کی ڈسکشن ہوئی ہے جمیل چترالی صاحب سے یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ چترالی کیوں لگاتے ہیں تو اس کے جواب بھی آپ کو ملے گا ہمارے سگمت ہے تو آئیے چل کے دیکھیں